اسلام علیکم پیارے بچوں سبق حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تحریری کام میں خوش آمدید آج ہم سبق حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تحریری کام میں الفاظ معنی جملے اور مشکی سوال کریں گے امید ہے آپ لوگوں نے اپنی کاپیاں ریڈی کی ہوں گی تو آئیے چلتے ہیں اپنے تحریری کام کی طرف سب سے پہلے ہم ڈیٹیل پیج اس طرح سے ریڈی کریں گے سب سے پہلے نمبر شمار اردو جماعت کا کام اور آج کی تاریخ لکھیں گے اس کے بعد سبق حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر ایک لائن چھوڑ کر ڈبل انڈر لائننگ کریں گے یہ ایک لائن چھوڑ کر ہم نے ڈبل انڈر لائننگ کی بھی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم لکھیں گے الفاظ معنی جی بھی پانچ ہیں ایک سطر چھوڑ کر الفاظ جملے جی بھی پانچ ہیں ایک لائن چھوڑ کر ہم لکھیں گے مشکی سوالات مشکی سوالات سبق میں موجود سبق کی مشک میں موجود جو سوالات ہیں وہ مشکی سوالات ہوتے ہیں اور سبق میں جتنے بھی مشکی سوالات ہیں وہ سب ہم کریں گے تو یہاں پر مشکی سوالات اس کے بعد سوالات اور جوابات سوالات اور جوابات بھی پانچ ہیں خوشخطی ایک پیراگراف جو ہم کرتے آئے ہیں خوشخطی ایک پیراگراف پورے سبق میں کہیں سے بھی ہم ایک پیراگراف خوشخطی کرتے ہیں اس کے بعد ہے املا کے الفاظ پلس جملے جو کہ پچھلی کراف میں ہم نے آپ کو مارک کروائے تھے اس کی نشاندری کروائی تھی امید ہے آپ نے اس کی مشک کر لی ہوگی املا کے الفاظ دس ہیں اور جملے پانچ ہیں املا کے الفاظ پلس جملے دس جمع پانچ پھر آخر میں فینشنگ لائن ہم نے لگائی ہے اس طرح ہمارا ڈیٹیل پیج جو ہے وہ مشکی خاکہ ڈیٹیل پیج مشکی خاکہ جو ہے اس کا صفحہ اس طرح سے تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم الفاظ معنی کی طرف آئیں گے دیکھیں الفاظ معنی الفاظ معنی بھی ہم نے سب سے پہلے لکھا ہے نمبر شمار اس کے بعد اردو جماعت کا کام اور پھر تاریخ الفاظ معنی کے لیے ہم دو ایکول جو ہے وہ کولم بنائیں گے یک سا کولم ہم نے بنائے ہیں پھر ہیڈنگ ڈالی ہے الفاظ اور معنی کی انڈرلائننگ کیا ہے خد کشید بھی کیا ہے اس کو ہم نے پھر اس کے بعد نمبر شمار نمبر ایک اور یہ گمتی ہم اردو میں ہی لکھیں گے نمبر ایک دو تین چار پانچ مدبر دانا اقل من مدبر دانا اقل من لبیک نمبر دو ہے لبیک حاضر حاضر یہ زواد کا دندان جو ہے یہ ابھار میں گیا ہے ابھار میں یہاں پر ٹھیک ہے لبیک حاضر ایسار قربانی ایسار قربانی ایسار قربانی صداقت سچائی سواد کا دیکھیں یہ ایک دندان ہے سواد پھر اس کا دندان ہے صداقت سچائی دوش بدوش دوش بدوش شانہ بشانہ شانہ بشانہ دوش بدوش شانہ بشانہ یعنی سات سات میں دوبارہ آپ کو پڑک سناتی ہوں یہ مدبر دانا اقل مند لبیک حاضر لبیک حاضر ایسار قربانی ایسار قربانی صداقت سچائی صداقت سچائی دوش بدوش شانہ بشانہ دوش بدوش شانہ بشانہ اس کے بعد بنشنگ نائن لگائی ہم نے امید ہے الفاظ معنی آپ کو اچھی طرح سے سمجھا گئے ہوں گے اور آپ نے اسے لکھ لیا ہوگا اب اس کے بعد چلتے ہیں الفاظ جملوں کی طرف الفاظ جملے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے الفاظ جملوں کی لئے پیچ اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد ہیڈنگ ڈالی ہے الفاظ جملے اور چونکہ یہ الفاظ جملے ہیں تو اس میں صرف الفاظ کے مطابق ہم نے ایک کولم بنا لیا ہے الفاظ ایک ہی لفظ ہے تو اس لئے اس کے مطابق ہم نے ایک باریک کولم بنایا ہے بہت زیادہ چوڑا ہم نے نہیں بنایا پانچ الفاظ مطابق پورا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہ کی اس کے بعد ہے تجارت تجارت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آبائی پیشہ تجارت تھا موڈل جنہیں دیکھ لیں میرے والد تجارت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے تھے اس کے بعد تیسرا لفظ ہے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم معاملات میں صحابہ اکرام سے مشورہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم معاملات میں صحابہ اکرام سے مشورہ فرماتے اس کے موڈل جنہیں دیکھ لیں ہمیں اہم معاملات میں دوسروں سے مشورہ لینا چاہیے ہمیں اہم معاملات میں دوسروں سے مشورہ لینا چاہیے اگلا جمعہ دیکھ لیں میں اپنے ہر کام میں بزرگوں سے مشورہ لیتا ہوں میں اپنے ہر کام میں بزرگوں سے مشورہ لیتا ہوں مدد نمبر چار ہے مدد بلال غریبوں کی مدد کرتا ہے بلال غریبوں کی مدد کرتا ہے ایک کے موڈلز میں دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اسلام ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا در دیتا ہے دوسروں کی مدد کرنا بھی ایک نیکی ہے اب آخری جملہ دیکھیں اس کا ہجرت ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا وطن یا جگہ کو چھوڑنا نقل مکانی کرنا ہجرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس کے موڈل جملے دیکھیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تکسی میں ہند کے وقت پاکستان کی طرف بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی تکسی میں ہند کے وقت پاکستان کی طرف بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی یا بڑی تعداد میں لوگوں نے پاکستان ہجرت کی تکسی میں ہند کے وقت بڑی تعداد میں پاکستان ہجرت کی امید ہے یہاں تک آپ کو جملے سمجھ میں آگئے ہوں گے اور آپ نے انہیں لکھ لیا ہوگا اس کے بعد اب ہم کریں گے اپنا مشکی سوال کتاب سبک میں دیا گیا مشکی سوال اب ہم کریں گے مشکی سوال دیکھیں سبک میں دیا گیا مشکی سوال ہے بے ترطیب الفاظ کو ترطیب دے کر جملے بنائیں میں نے آپ کو جملے کی تعریف میں بتایا تھا کہ جملہ جو ہے وہ کچھ لفظوں سے مل کر بنتا ہے کچھ الفاظ سے مل کر جملہ بنتا ہے جب الفاظ کو ایک خاص ترطیب سے ہم لکھتے ہیں اور وہ ایک میننگ دیتا ہے تو اسے ہم جملہ کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر بھی جملے لکھے گئے ہیں لیکن کیونکہ یہ بے ترطیب ہیں اس کے کوئی معنی نہیں آرہے تو انہی بے ترطیب الفاظ کو ہم نے ترطیب دے کر ایک بامائنی جملہ بنانا ہے جسے آپ انگلیش میں جمبل وارڈ جمبل سنٹنسز کہتے ہیں اسی طرح یہ بے ترطیب الفاظ کو ہم نے ترطیب دے کر جملہ بنانا ہے پہلا جملہ ہے عبداللہ بن عثمان کا اصل حضرت ابو بکر صدیق نام تھا اس کا جواب یعنی ترطیب والا جملہ لکھنے سے پہلے آپ ایک سطر چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر رائٹنگ نیٹ ہے اور آپ صاف لکھ سکتے ہیں تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے اگلی لائن میں ہم اس کا جواب لکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا دوسرا جملہ لکھنے سے پہلے لازمی ایک سطر چھوڑنی ہے اس میں آپ نے لازمی سطر چھوڑنی ہے اس کے بعد دوسرا جملہ آپ نے اتارنا ہے دوسرا بے ترتیب جملہ ہے ہوئے کے منصب پر اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ فائز اس پہ ترتیب جملہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے اس کے بعد نمبر تین پر آ جائیں تیسے نمبر پر جملہ بے ترتیب جملہ ہے ملکی سیاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر ہی چلایا اب دیکھیں یہ پورا جملہ ہے لیکن چونکہ یہ بترتیب ہے تو اس کے ہمیں کوئی مینن سمجھ میں نہیں آرہے ملکی سیاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر ہی چلایا اس کا صحیح جملہ دیکھیں اس کا درست جملہ ہے آپ رضی اللہ عنہ نے ملکی سیاست کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر ہی چلایا آپ رضی اللہ عنہ نے ملکی سیاست کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر ہی چلایا اس کے بعد نمبر چار دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی سپورت کیا کے عظیم ہستی اس کا دروس جملہ دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کے سپورت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کے سپرد کیا آخری جملہ ہے نمبر پانچ آخری جملہ ہے حفاظ شہید قرآن کی بڑی ہو گئی ایک تعداد تھی حفاظ شہید قرآن کی بڑی ہو گئی ایک تعداد تھی حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی یہاں پہ آکے ہمارا مشکی سوال مکمل ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ لوگ اپنا گھر کا کام نوٹ کر لیں گھر کا کام ہے کتاب کے صفحہ نمبر 29 کے پیرگراف کی خوش خطی کریں صفحہ نمبر 29 پر ایک ہی پیرگراف دیا گیا ہے اور آپ نے اس کی خوش خطی کرنی ہے آپ نے خوش خطی کس طرح سے کرنی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے خوش خطی کی بھی پیج اس طرح سے ریڈی کرنا ہے اس کے بعد خوش خطی کی آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے اور پھر ون فنگر گیپ سے آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے صفحہ نمبر 29 پر ایک ہی پیرگراف دیا گیا ہے اور وہ آپ نے پورا لکھنا ہے چونکہ پیرگراف ہے اس لیے ون فنگر گیپ سے ایک انگلی کے فاصلے سے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر پھر یہاں سے آپ لکھیں گے صدیق ریڈ لائن اب جو ریڈ لائن ہے اس کے ساتھ پھر آپ سارا لکھتے جاؤ گے خلیفہ اول حضرت ابو بکر یہ صفحہ نمبر 29 پر ایک ہی پیرگراف دیا گیا ہے اور اسی کو آپ نے کرنا ہے یہاں سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا لیکن آپ رضی اللہ عنہ تاریخ میں کئی ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے دو ناموں ابو بکر اور صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ شورت حاصل ہوئی ایک لیے کہ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی صداقت پر اعتماد رکھتے تھے اور ان کو یہ یقین تھا کہ قرضوں اور دیتوں کے سسلے میں آپ رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ زمانتیں ضائع نہیں ہو سکتی اور نہ وعدہ خلافی ہو سکتی ہے آپ رضی اللہ عنہ کے والدین قبیل بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے تجارت اس خاندان کا آبائی پیشا تھا امید ہے آج کی کلاس میں کروایا گیا کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگلی کلاس میں انشاءاللہ سوالات جوابات کریں گے اور اردو بے سے مطلق مشکی سوال ہے اس کو بھی کریں گے تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ